لوگ ٹک ٹاک سے اور یوٹیوب سے اس طرح کی جوکس کے ویڈیو بنا کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے تک کما رہے ہیں باپ جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ کا ایک بال سفید ہو جاتا ہے بیٹا اب پتہ چلا دادا جان کے سارے بال سفید کیوں تھے اسلام علیکم جی تو دوستو آپ لوگ اپنے موبائل فون کا استعمال کر کے دس منٹ میں اس طرح کی ویڈیوز بنا کے آپ لوگ بھی ٹک ٹاک سے پاؤنڈ میرنی کر سکتے ہیں یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام ٹیلی گرام اور بہت سارے ادر پلیٹ فارم سے آپ لوگ ڈالرز میں ایک اچھی خاصی رقم کم آ سکتے ہیں دوستو سکل ورک یہ کام ہے اور توٹلی آپ لوگوں کے اس پر دس منٹ لگیں گے انویسمنٹ ایک روپے کی نہیں ہے باقی آپ لوگ خود سوچ لیجئے گا کہ آیا کہ آپ لوگوں نے سکل ورک کی طرف آنا ہے ایسی جگہ پہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے جہاں پہ ایٹلیس آپ لوگوں کو تین سے چھے مہینے کے اندر یہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ لوگ اتنا ضرور کمائیں گے کہ آپ لوگ اپنی ضروریات کے ساتھ اپنی بہت ساری خواہشات بھی پوری کر سکتے ہیں آئے دیکھ لیتے ہیں یہ کام کیسے کرنا ہے فضول کی باتیں بلکل بھی نہیں کریں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں گے باقی اگر کہیں پہ مجھ سے کچھ بتانے میں کمی رہے جائے آپ لوگ پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دی تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون لیپٹوپ پی سی سے آپ لوگوں نے کوئی سا بروزر اوپن کر لینا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ لوگ سرچ کریں گے آکے اردو لطیفے اردو لطیفے آپ لوگ لکھ کے سرچ کرتے ہیں بہت ساری پچرز آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی آ جائیں گی لیکن ہمیں پچرز نہیں چاہیے ہمیں یہ جو اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو رائٹنگ میں چاہیے اس کا بھی جو گار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر ہم لوگوں نے اس پچر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیمپل آپ لوگ اسے کے اوپر کلک کر کے سیف ایز ایمیج کے آپشن کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے اس پچر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سیکنڈ آپ لوگوں نے ایک ویب سائٹ پہ آ جانا ہے جس کا نام ہے ایمیج تو ٹیکس ڈاٹ آئی او نام دیکھ لیجئے کہ ان تمام ویب سائٹ جتنی ویب سائٹ یوز ہوں گے ان ساروں کے لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دوں گا اس کے ساتھ اگر آپ لوگ یہ کام اپنے موبائل فون پہ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ اس طرح کے موبائل فون کے ٹاپ پہ آپ لوگوں کو تھری ڈاؤٹس نظر آئیں گے ان کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک آپشن نظر آئے گا ڈیکسٹوپ سائٹ کا موبائل فون کے اوپر آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے موبائل فون میں یہ براؤزر اس طرح اوپن ہوں ایسے کہ پی سی وغیرہ میں اوپن ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کے لیے یوز کرنا بہت آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس ویب سائٹ پہ آنے پہ ایمیج ٹو ٹیکس ڈاؤٹ آئیو پہ آنے کے بعد آپ لوگوں تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ دیکھیں براؤزر آپ لوگوں کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے سمپل کلک کر دینا ہے آپ لوگوں کی موبائل فون لیپٹوپ ای سی کی گہرلی اوپن ہو جائے گی اس ایمیج کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر کے یہاں پہ اوپن کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں سبمنٹ کا اوپشن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے کچھ ہی ٹائم کچھ ہی سیکٹ لگیں گے اگر یہ کیپچہ آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں سمپل اس کے بیچ میں ایک ٹک کا اوپشن کر لیجئے گا اب اس پچھر کے اوپر لکھی ہوئی تمام اردو کی ہیڈنگ آپ لوگوں کو ریٹن میں یہاں پہ لکھ کے آ جائیں گی آپ لوگوں نے سمپل اس ریٹنگ جو یہاں پہ اردو میں لکھا وائے گا اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اگلی جو ویب سائیڈ ہے وہ ہے گوگل ٹرانسلیٹر اس پہ آ جانا ہے اب ہمیں اس کا عام کے لیے ٹرانسلیٹر کی کیوں ضرورت پڑھ رہی ہے وہ بھی دیکھ لیجئے ہم لوگوں نے اس کو انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں نے پچھر بھی بنوانی ہے ٹھیک ہے تو پچھر کے لیے ہمیں یہاں پہ ٹرانسلیٹ کرنا لازمی ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے اس کو ٹرانسلیٹ کر لو کہ سمپل یہاں سے آپ لوگوں نے اس کو کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد اب تیسری ویب سائیڈ پہ آپ لوگوں نے آ جانا ہے جس ویب سائیڈ کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں بتایا ہے ٹھیک ہے اب بتانے کا شاید فائدہ نہیں ہے لیکن جو نیو ہیں ان کو بتاتا چلوں آپ لوگوں نے سمپل اپنی ای میل کے ذریعے یہاں پہ اکاؤنٹ بنا لینا ہے گوگل پہ آ کے آپ لوگ لکھیں گے چیٹ جی پی ٹی ڈاٹ کام موبائل فون پہ آپ لوگوں کی اس کو اس کی جو اپلیکیشن ہے پلے سٹور سے بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی اب یہاں پہ آ کے سمپل سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے یہ جو آپ لوگوں نے کوپی کی تھی ٹھیک ہے اب بھی ٹرانسلیٹ میں انگلیش میں آ کے اس پہ آ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ چیٹ جی پی ٹی پہ آ کے آپ لوگوں نے پیسٹ کر دینا ہے اب پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ایک اور آپ لوگوں نے کام کرنا ہے وہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ دو ڈاٹ لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دو ڈاٹ لگانے کے بعد اب یہاں پہ آگیا آپ لوگوں نے ایک اور لائن لکھنی ہے ہے اب وہ لائن دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کو یہ لائن بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گی سمپل آپ لوگوں نے لکھنا ہے write the text to image prompts for each scene of this joke یعنی کہ آپ ہمیں تمام prompts لکھ کے دو تصویروں کے لیے جو کہ اس jokes میں استعمال کرنی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپل یہاں پہ send کے option کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے آپ لوگ send کے option کے اوپر کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی آپ لوگوں کو تمام سین کے prompt بنا کے دے دے گا آپ لوگوں نے سمپل ان prompts کو کرنا ہے copy اور copy کر کے pictures بنوانی ہے picture کیسے بنوانی ہے وہ ذرا اب آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جیسے کہ ہمارا یہاں پہ جو first scene ہے اس کا جو prompt دیا ہے اس سے چیٹ جی پی ٹی نے وہ یہاں سے ہے father with a max سے لے کے last تک اب یہاں تک آپ لوگوں نے again اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ جو تیسری website user ہوگی وہ ہوگی لینارڈو ڈاٹ ای آئی ٹی کے دیکھ سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو اس کے بار میں بھی بتایا ہے سمپل آپ لوگوں کا یہاں پہ بھی free کا کام ہے جی میل کے ذریعہ آپ لوگوں کا یہاں پہ account بن جائے گا again ایک دفعہ اس کو آپ لوگوں کو سامنے open کر کے بھی دکھاتا ہوں لینارڈو ڈاٹ ای آپ لوگ لکھ کے search کریں گے اس طرح کی website آ جائے گی اب یہاں پہ آپ لوگوں نے get start کے option کے اوپر click کر لینا ہے اپنا account یہاں پہ google کے ذریعہ آپ لوگوں نے simple click کریں گے اور کچھ ہی second میں آپ لوگوں کا جو account ہوگا وہ یہاں پہ آسانی سے بن جائے گا account بننے کے بعد کچھ یہاں پہ searching ہوگی searching ہونے کے بعد جب first page آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا open ہو کے آ جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں آئی او ٹولز کے نیچے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ لکھا ہے image creation کا اس کے option کے اوپر آپ لوگوں نے click کر لینا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ setting ہے وہ دیکھ لیجئے گا لازمی ہے وہ بھی کرنا آپ لوگوں نے اس کو ضرور دیکھنا ہے اب تھوڑا سا ایک roll down آئیں گے یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اس arrow کے option کے اوپر click کر کے یہاں پہ آپ لوگوں نے ratio select کرنی ہے اب دیکھیں یا اگر آپ لوگ ٹک ٹاک کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں پھر آپ لوگوں پتہ ہے nine by sixteen use کریں گے اگر آپ لوگ یہاں پہ یوٹیوب کے لیے بنا رہے ہیں پھر sixteen by nine آپ لوگوں نے use کرنا ہے تو ہم لوگ shot اگر یہاں پہ بنائیں گے تو سمپل ہم لوگ nine by sixty کا use کر لیں گے لیکن یہ یاد رکھی ہے different آپ لوگوں نے خود سے decide کر لینا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹک ٹاک پہ کام کرنا ہے یا پھر یوٹیوب پہ کرنا ہے چاہے آپ لوگ ساروں پہ کر لو وہ بھی issue نہیں ہے ایک ہی ویڈیو آپ لوگوں نے بنانی ہے اور اسی کو آپ لوگوں نے مطلب ہر platform پہ ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ setting آپ لوگوں کی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ present کا option آپ لوگوں کو ملے گا اس میں آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا اس size کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح کی آپ لوگ pictures بنانا چاہتے ہیں ہمیں cartoon سے related picture چاہیے تو سمپل ہم لوگ یہاں پہ 3D animation کے option کے اوپر click کریں گے اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے آپ لوگ اگر use کر رہے ہو موبائل کا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو option ملے گا present کا ٹھیک ہے present کا option آپ لوگوں کو آ جائے گا ہو سکتا ہے اگر مجھے یاد رہا تو میں editing کے دوران ساتھ میں آپ لوگوں کو screen shot لے لے کے بھی آپ لوگوں کو دکھا دوں گا تو آپ لوگوں نے present میں جا کے model کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ چیز یہاں پہ add کرنے کے بعد اب اس جگہ پہ آپ لوگوں نے prompt add کرنا ہے کون سا prompt اب بھی جو ہم لوگوں نے chat gpt پہ first prompt use کیا تھا اس کو simple copy کریں گے copy کرنے کے بعد یہاں پہ linaido.ai پہ آ کے paste کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد simple آپ لوگوں نے یہاں پہ کیا کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ generate option کے اوپر click کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں نے picture select کر لینا ہے آپ لوگوں کو ایک picture چاہیے دو picture یا تین یا چار میں چار select کروں گا اور روز آنے کے آپ لوگوں کو 150 یہاں پہ points ملتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کہ آپ لوگ 100 سے زیادہ pictures یہاں پہ generate کروا سکتے ہیں اب simple جیسے میں generate کے option کے اوپر click کروں گا یہاں پہ linaido.ai مجھے دیکھ سکتے ہیں چار یہ pictures بنا کے دے دے گا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے scene سے related ہوں گی ان چار pictures میں سے آپ لوگوں کو کوئی ایک picture آپ لوگوں نے یہاں پہ download کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک prompt ہمارا آ چکا ہے اب اس prompt کو ہم لوگ یہاں پہ delete کر دیں گے اور جی پی ٹی پہ جا کے second prompt کو ہم لوگ copy کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہر scene سے related ہمیں چاہیے تو اس لیے ہم لوگ one by one کر کے prompt یہاں پہ paste کریں گے اور اسی طرح generate کے option کے اوپر click کریں گے آپ لوگوں کی جس سے جتنا بڑا آپ لوگوں کا جو joke ہوگا اور جتنے چیٹ جی پی ٹی آپ لوگوں کو scene create کر کے دے گا one by one کر کے آپ لوگوں نے ان تمام scene کے prompt کو اسی طرح copy کرنا ہے linaido.ai پہ آ کے آپ لوگوں نے یہاں پہ اس prompt کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد simple generate کے option کے اوپر click کرو گے تو آپ لوگوں کے جو pictures ہے وہ generate ہونا start ہو جائیں گی اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ ہمارے چیٹ جی پی ٹی نے total تین scene ہمیں prompt یہاں پہ دیئے تھے اور تین scene سے related یعنی کہ ہماری total تین pictures یہاں پہ استعمال ہوں گی اب یہ picture کس طرح کی ہے کس طرح آپ لوگوں نے download کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے جو جونسی picture آپ لوگوں کو اچھی لگے آپ لوگوں نے simple اس picture کو آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے download کر لینا ہے ٹھیک ہے download کرنے کا کیا procedure ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں اب یہ دیکھیں یہ ہماری جو first scene تھا وہ ہمارا یہاں سے start ہوتا ہے اب یہ first scene کی چار picture ہیں ان میں سے آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے جونسی آپ لوگوں کو اچھی لگے اب میرے خیال سے یہ والی picture ہمیں کچھ اچھی لگ رہے تو یہ رہا download کا option simple اس کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے download کر لینا ہے اب download کرنے کے بعد ایک اور ایکسٹر تھوڑی سی چیز ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ لوگ picture کو download کریں گے اس کا rename آپ لوگوں نے change کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو picture edit کرتے وقت یعنی کہ جب آپ لوگ ویڈیو edit کر رہے ہو آپ لوگوں کو یہ نہ بھولے کہ یار scene one کی کون سی picture تھی scene two کی کون سی picture تھی ٹھیک ہے تو اسی لیے آپ لوگوں نے اس کا جو name ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی change کرنا ہے جیسے کہ اس کو میں یہاں پہ scene one یہاں پہ لکھ کے انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اب second picture کو ہم لوگ download کر لیں گے second اب یہ ہمارے پاس چار picture آئی تھی ان میں سے جون سی picture آپ لوگوں کو اچھی لگے آپ لوگوں نے اس picture کو بھی download کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے اوپر depend کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ایک اس picture کو بھی میں download کر لیتا ہوں اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں scene two ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا آ جائے گا scene two کا نام ہم لوگ اس کو یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اب یہ scene two آ گیا ہے اس کے بعد اب جو ہماری تیسری picture آئے گی اس کو scene three کا ظاہری بات ہم لوگ نام دے دیں گے ٹھیک ہے ایک اس picture کو بھی ہم لوگ download کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ scene three کا نام دے دیں گے صحیح ہو گیا اب یہ ہمارے تینوں name rename یہاں پہ change ہو گئے ہیں picture بھی ہمارے پاس آ گئی ہے اب جو ہمارا آخری کام یہاں پہ اب آ جائے گا یعنی کہ آخری کام جو ہم لوگوں نے کرنا ہے وہ simple ہمارا کام آئے گا کہ ہم لوگوں نے اس کو edit کرنا ہے اب edit کرنے کا کیا طریقہ ہے اس میں ہم لوگوں نے کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے وہ بھی ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو اس لیے آپ لوگوں نے کوئی part بالکل بھی آپ لوگوں نے miss نہیں کرنا تاکہ جو کام آپ لوگ سیکھ رہے یار کم از کم اچھے سے سیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو ویڈیو دیکھنے کا اور صرف ویڈیو دیکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ لوگ کام نہیں کریں گے چاہے میری ویڈیو دیکھیں چاہے کسی کی بھی ویڈیو دیکھو آپ لوگوں کو کوئی benefit نہیں ہوگا محنت کریں انشاءاللہ اللہ باقی سیکھنا آپ لوگوں کا کام ہے سکھانا میرا کام ہے محنت کرنا بھی آپ لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے لیکن جو رزق دینے والی ذات اللہ باقی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی محنت کیجئے انشاءاللہ اللہ پاکیزاد کسی کی بھی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا تو اٹلیس آپ لوگوں نے محنت لازمی کرنی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس پچر ساری آ چکی ہیں اب ہم لوگ آ گئے ہیں کیپ کٹ پہ آپ لوگ موبائل فون پہ اس کا اپلیکیشن کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پی سی پہ سمجھا رہا ہوں تھوڑا وائیڈلی ہوتا ہے یعنی کہ تھوڑا بڑا سارا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ اچھے سے سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں نیو ویڈیو کے آپشن کے اوپر کلک کر لیں گے موبائل فون پہ نیو پروجیکٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہاں پہ پچر ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے پچر ایڈ کرنے کے لئے سمپل آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کے آپشن پہ آئیں گے اپلوڈ فائل کے آپشن پہ آئیں گے اب آپ لوگوں کا بروزر موبائل فون کی گہرلی یہاں پہ اوپن ہو جائے گی اب دیکھیں سین ون ٹو تھری اب آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں یہاں پہ یہ اس لیے ہم لوگوں نے ایڈ کیے تھے تاکہ ہمیں یہ اچھے سے ان چیزوں کی ہمارے سامنے یہ چیزیں آج اور ہمیں یہاں پہ ان چیزوں کو ڈھونڈنے میں بالکل بھی ٹائم نہ لگے سین ون ہو چکا ہے سین ٹو کو بھی ہم لوگ یہاں پہ اپلوڈ کر لیں گے اسی طرح سین تھری کو بھی ہم لوگ یہاں پہ لے آئیں گے اب یہ دیکھیں یہ تینوں سین کی پچر ہمارے پاس آ چکی ہے ون بائی ون کر کے آپ لوگ انہیں اس پچر کو یہاں پہ ایڈ کر لینا جیسے کہ یہ سین ون ہے اس کو میں یہاں پہ ڈرینک کر کے لے آوں گا اس کے بعد یہ ہمارا سین ٹو رہا تھی ہے بلکہ یہ سین ٹو ہے جوکس کے مطابق اور سین ٹری یہ ہوگا آپ لوگ ایک دفعہ جوک بھی پڑھ لیجئے جب کوئی بچہ شرارت باپ جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ کا ایک بال سفید ہو جاتا ہے بیٹا اب پتہ چلا دادا جان کے سارے بال سفید کیوں تھے اسی طرح آپ لوگوں نے اپنا جو وہ ہے لطیفہ اس کو پڑھ لینا ہے تاکہ آپ لوگوں سے کوئی یہاں پہ مشکل آئے ہیں فرس سین میں زیری بات ہے بچہ بھو رہا تھا تو سیکنڈ سین ہم یہاں پہ بچے کا لے آئیں گے تھرد سین میں پھر سے لاسٹ میں دادا جان آ جاتے ہیں دادے جان کے بچے آ جائیں گے ٹھیک ہے جو ان کا بیٹا تھا اس کو آپ لوگ نے یہاں پہ آئیڈ کر لینا ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد جو سیکنڈ کام آتا ہے اب یہ ہی سب سے مین کام ہے اور یہ ہی سمجھے ٹوٹل ویڈیو کا مدہ یہاں پہ آتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دو طرح ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کام کر سکتے ہو جن میں سے ایک ہی جین ون ہے ٹیک ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا دوسرا آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا لیکن وہ رکسی ہے آپ لوگوں کو ساپ بولوں گا کہ یار اس کے اوپر بالکل بھی کام نہ کرو دیکھو چھے مہینے یا تین مہینے کی محنت کے بعد جب آپ لوگ اگر مونیٹائزیشن کے لیے اپلائے کرتے ہیں آپ لوگوں کی اگر ایک منٹ کی محنت لگ رہی ہو تو میرے خیال سے آپ لوگوں لوگوں کو رکس کی بجائے ایک منٹ کی محنت کر لینی چاہیے اب وہ محنت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سمپل اس لطیفے کو پڑھنا ہے پڑھنا آپ لوگوں نے اپنی آواز میں ہی ہے آپ لوگوں نے اے آئی کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا دیکھیں اب یہاں پہ بھی ریکارڈنگ کرنے کے دو طریقے آ جائیں گے یا تو اگر آپ لوگوں کو ابہور ہے کہ آپ لوگ تسلسل سے پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ دریکٹ تھوڑی سے جیسے کہ اب یہاں پہ سین یہ آتا ہے کہ جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ کا ایک بال سفید ہو جاتا ہے آپ لوگ تھوڑا سے ریکارڈ کرو کہ جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو باپ کا بال سفید ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتنا سارا آپ لوگ ریکارڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر کیا کام کرنا ہے اس کو پاؤس کر دینا ہے پھر اگلی لائن پڑھنی ہے اس کو ریکارڈ کر لینا ہے اب اگر آپ لوگوں کو یہ لگے کہ یار آپ لوگوں کی آواز ٹھیک نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کو دنیا جہان کی چولے بھی مل جائیں گی اس بارے میں آپ لوگ بالکل بھی مت سوچا کریں ہاں اگر آپ لوگوں کو شرم آتی ہے پھر آپ لوگ یہ کام کر لو کہ آپ لوگ ایک ہفتے آپ لوگ صرف اس کام کی پریکٹس کر لو ٹھیک ہے ایک ہفتے آپ لوگ صرف اپ لوڈنگ کہیں پہ بھی نہ کرو آپ لوگ اس کام کو پریکٹس کرو اسی طرح ویڈیو کو آپ لوگ ایڈٹ کرو اور لاسٹ میں آپ لوگ ریکارڈنگ کر دو ایڈ لیسٹ ایک ہفتے کی محنت کے بعد یا تیس سیکنڈ کی ویڈیو ہوگی یا ایک منٹ کی ریکارڈنگ کرنی ہوگی آپ لوگوں کا ہفتہ کیا آپ لوگ دو دن میں انشاءاللہ اس چیز کے اوپر آپ لوگ ماہر ہو جائے گی آپ لوگوں کی پڑھنے کی یہ آر ڈیو ہو سکتا ہے کوئی میوزک بھی ہو اس آر ڈیو کو بھی ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک چیز رہ گئی ہے ہم سے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لوگوں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ کوئی ایک میوزک لازمی ایڈ کرنا ہے بیک گراؤنڈ میوزک ٹھیک ہے اب وہ بیک گراؤنڈ میوزک آپ لوگوں نے نہ تو کیپ کٹ کی سجیشن میوزک سے آپ لوگوں نے لینا ہے آپ لوگوں نے وہ جو میوزک ہے وہ آپ لوگ لوگیں اپنے یوٹیوب سٹوڈیو سے ٹھیک ہے یوٹیوب سٹوڈیو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے بعد یہاں پہ دیکھیں آرڈیو لیبریری کا اپشن میرے اس اپشن پہ آپ لوگ آج ہوگے اس اپشن پہ آنے کے بعد اب یہاں پہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی میوزک مل جائیں گے ٹھیک ہے ہر طرح کا ساؤنڈ مل جائے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ پلی کے اپشن کے اوپر کلک کر کے ساؤنڈ کو سن لینا اور سننے کے بعد لاسٹ میں آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کے آپشن کے اوپر کلک کر کے اس ساؤنڈ کو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں اسی ساؤنڈ کو یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سونا نہیں ہے بس اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کام کی سمجھ آجائے اب لوگ جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو بھی ہم لوگ اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا یہاں پہ آنے کے بعد صرف آپ لوگ اس کو یہاں پہ ڈریک کر کے لے آئیں گے ٹھیک ہے میوزک آپ لوگوں کا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کو سٹارٹ میں رکھ لوگے لیکن اس میوزک کا جو والیم ہے اس والیم کو آپ لوگوں نے لازمی سلو رکھنا ہے کیونکہ اس کا والیم زیادہ ہوگا تو ظاہری بات آپ لوگوں کی جو ریکارڈنگ ہوگی اس کے واس ٹھیک سے نہیں آئے گی یہ کام کرنے کے بعد سمپل آپ لوگ اس کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ ایفیکٹس بھی آپ لوگوں نے ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھے سارے ایفیکٹ جو آپ لوگوں کو اچھا لگے اس ایفیکٹ کو آپ لوگوں نے یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے ایفیکٹ ایڈ کرنے کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ دیکھیں دو پچرز کے درمیان جو آپ لوگوں کے گیپ ملتا ہے اس میں آپ لوگوں نے ٹرانزیشن بھی لازمی آئیڈ کرنے ہیں جیسے آپ لوگ ان دو پچرز کے میٹ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ٹرانزیشن آپ لوگوں کے سامنے آئیڈ ہو چکی نہیں کہ ایک پچرز کس طرح ہٹے تو دوسری پچر آئے یہ چیز بھی آپ لوگ یہاں پہ لازمی سے آپ لوگوں نے لگا دینی ہے اب جیسے کہ یہ ایفیکٹ آتا ہے اس ایفیکٹ کو میں اٹھا کے یہاں پہ آئیڈ کر دوں گا اب ان دو پچرز کے درمیان اس طرح کا افیکٹ ہمیں کچھ دیکھنے کو ملتا ہے یہ جب سارا آپ لوگوں کا پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ ایکسپورٹ کا اپشن لکھا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرو گے آپ لوگوں سامنے یہ ایک اپشن اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے اپشن پہ آنے کے بعد ٹین ایٹی ہی رہنے دینا ہے آپ لوگوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لینا ہے ٹھیک ہے ڈیلی موشن کو بھی لازمی ٹارگٹ کیجئے گا یوٹیوب کے اوپر جو پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے ٹھیک ہے اور لیکن ڈیلی موشن کے اوپر پہلی ویڈیوز کے اوپر ہی جیسے ہی آپ لوگوں کے ہزار ویوز آ جاتے ہیں سبسکرائبر ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ایک ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس کا آپ لوگوں کو تھم نیل بتا دوں اگر جن لوگوں کو ڈیلی موشن کا نہیں پتا ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی موشن کے اوپر اکاؤنٹ بنانا اس کے اوپر چینل بنانا آپ لوگوں کو اچھے سے آ جائے ٹھیک ہے اب یہ وہ ویڈیو ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ سمجھ جائے گا کہ آجے گا کہ ڈیلی موشن کے اوپر آپ لوگوں نے کیسے اکاؤنٹ بنا کے وہاں پہ اپلوڈنگ کرنی ہے اس کو مست کیجئے گا یاد رکھئے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر کمپیٹیشن بہت تھوڑا ہے بار بار آپ لوگوں کو یہی بات کہہ رہا ہوں باقی کہیں پہ اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئیے پوچھ لیجئے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں بہتر رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا جن بھائیوں کو یوٹیوب چینل بنانے نہیں آتا یوٹیوب پہ آکے سرچ کریں فری میں آپ لوگ چینل بنا سکتے ہیں ہر ویڈیو میں بتایا ہے آپ لوگوں کو باقی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تھا ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے سکل ورک لے کر آؤں گا اور تاکہ آپ لوگوں کی محنت کم سے کم ضائع نہیں ہونی چاہیے اس کام کو سیکھ کے لازمی کریں اور دن میں ایک ویڈیو اگر آپ لوگ اپلوڈ کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ تین مہینے سے چھ مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو ریزلٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اور آپ لوگ واقعی دعاوں میں بھی مجھے یاد رکھیں گے باقی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نیکے بان